اصلہ کلیت کا معنی کچھ لوگ پوچھتے صلہ کلی کا مطلب کیا صلہ کلی کا مطلب کیا پوچھتے ہیں اصلہ کلی کس کو کہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں سمجھ لیجیے بتا دیں dummy سنائیں کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے برا تو نہیں لگے گا بولیے برا تو نہیں لگے گا اگر لگے گا بھی تو دوبارہ نہیں بلائیں گے بس اتنا ہی تو ہاں ہاں نا تو صلہ کلی اپنی زبان میں سن لیجیے ایک ہوتا ہے مرد اور ایک ہے عورت ایک مرد ایک اور جو نہ مرد میں ہو نہ عورت میں وہ وہ کیا ہے وہی اسی کو مخنص ہجڑا کہا جاتا ہے جو نہ مرد میں نہ عورت میں کبھی وہ مرد کی صورت بنا لے مرد میں آ جائے اور کبھی عورت کا لباس پہنے کے عورتوں میں گھج جائے تو اس کا پہچاننا بڑا مشکل ہے تو بس سمجھ لو وہی سنا کلی ہے جو سنیوں میں بھی جائے دیواندیوں میں بھی جائے ایک طرف ہو جاؤ سنی بن جاؤ اور اعلان کر دو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام تو ایسے سنی بنو ایسے سنی بنو کہ زندہ رہو تو سلام پڑھو زندہ رہو تو سلام پڑھو فجر میں پڑھو زہر میں پڑھو عصر میں پڑھو مغرم میں پڑھو عشاء میں پڑھو جمعہ میں پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو پڑھتے پڑھتے ایسی عادت بنا لو کہ مرنے کے بعد لاشا بھی پڑھتا جائے السلام ایسے سنی بنو پہلے سلام پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ آج بھی پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ دیو بند سے آواز آئی سلام پڑھنا غلط سلام پڑھنا شرک سلام پڑھنا ناجائی نبی پر سلام بھیجنا درست نہیں درست پڑھنا درست نہیں تو آلہ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمایا ابھی تک پڑھا جاتا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اب وہی ایک لفظ میں ایک بار سلام تھا تو کہہ رہا یہ غلط تو اب ایک بار نہیں ہم ایک بار میں لاکھوں سلام پڑھیں گے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تو کہتا ضرورت نہ پڑھیں ابھی ایک بار میں ہم کروڑوں ضرورت بھیجیں گے کامیں کے بزردو جات تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود اور اعلان کر دو جان ہے عشق مصطفی روز حضور کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں جہاں جہاں کوئی منع کرے تو پڑھا تو جہاں کوئی منع کرے ایک سلام پڑھا جاتا تھا اللہ حضرت نے لاکھوں سلام کر دیا ایک بار ضرورت پڑھا جاتا تھا اللہ حضرت نے کروڑوں ضرور بتا دیا اب جب کوئی گیارمی کیوں کرتے ہو تو کیوں کرتے ابھی ابھی ایک بار کرتے تھے ہر مہینے کریں گے ہر مہینے کریں گے اور اگر اعتراض کرو کہ ہم کرتے جائیں گے تم جلتے جاؤ تم چڑھو گے ہم چڑھائیں گے مگر غوث آزم سے اپنا تعلق ختم نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارا عمل ہمارا عمل اس لائق نہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کر لیں کہ یہ کوئی ہے نماز پڑھ کے یہ سوچ لے کہ ہم ہماری نماز ہمیں بخشوا لے گی کوئی یہ ہے کہ حج کر کے آ جائے کہ ہمارا حج بخشوا لے گا زکاة دے کر کہ یہ سوچے کہ زکاة بخشوا لے گی کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا ارے ہم اور آپ کیا ہیں مفتی آزم ہند آلہ حضرت کے شہزادے فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا تو بتا کیا جلا کہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم بھروسہ کر لیں نماز بخشوا لے گی روزہ بخشوا لے گا حج بخشوا لے گا پتا نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں اور انشاءاللہ غوثِ آزم کو وہ پاور ہے غریب نماز کو وہ پاور ہے اعلیٰ حضرت کو وہ اللہ کے مقدس ولی ہے اور وہ پاور ہے نبی کی پارگاہ سے وہ پاور ملا ہے کہ نبی بھی شفاعت کریں گے اور نبی ان سب کو اجازت دیں گے یہ سب شفاعت کریں گے قادریوں کی شفاعت غوثِ آزم کریں گے چشتیوں کی شفاعت غریب نماز کریں گے سہروردیوں کی شفاعت شہابتی سہروردی کریں گے نقشبندیوں کی شفاعت خاجہ بہاودین نقشبند کریں گے انشاءاللہ جو سچے مداری ہیں ان کی شفاعت زندہ شامدار کریں گے جو سچے فارسی ہیں ان کی شفاعت واری سے پاک کریں گے جو سچے سابری ہیں ان کی شفاعت سابری پاک کریں گے اور جو سچے رضوی ہیں ان کی شفاعت آزہ حضرت کریں گے اور جو سچے نوری ہیں ان کی شفاعت مفتی آزم کریں گے اور جو سچے حشمتی ہیں ان کی شفاعت سرکارِ مظہرِ آزہ حضرت کریں گے جو سچے مشاہدی ہیں ان کی شفاعت مشاہدے حلد کریں گے اور جو سچے اجلیسی ہیں ان کی شفاعت شہر ہندوستان کریں گے انشاءاللہ اس لیے عمل میں کمی ہو سکتی ہے بخشش اس پر نہیں بخشش ایمان پر ہے عقیدے پر ہے عقیدہ مضبوط کیا جائے ایمان کو مستحکم بنایا جائے یہی سب سے بڑھ کر کے بخشش کا ذریعہ ہے اگر یہ صحیح ہے تو انشاءاللہ بخشش ہے اس میں کمی آگئی تو کوئی بخشش نہیں